کیا دیکھ رہے ہیں سر چودہ مہین کو الیکشنز ہو جائیں گے آپ کی خیال میں یا ہونے چاہیے دیکھیں پہلے تو جو آئین اور قانون کی منشاہ ہے وہ تو یہ تھی کہ اسیمبلیاں تعلیل ہونے کے نوے دن کے اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے لیکن حالات کچھ ایسی ہوئے کچھ ادارے ریلیکٹنٹ کے الیکشن کرانے میں یا حکومتی اتحار ریلیکٹنٹ تھا تو اس لیے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا اور سپریم کورٹ میں اپنے وان ایٹی فور بھی انووک کر لیا اور پیٹیشنز کو بھی انٹرٹین کر کے ایک فیصلہ دے دیا جس پہ بھی یہ ابجیکشن سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آئے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وان ایٹی فور نہ لی جائے چونکہ معاملہ آر ایڈی دو صبحی جو ہیمپ اپنا ہائی کورٹس ان میں پینڈنگ ہے اینیویز ابھی پہلی ڈیٹ دی گئی یکم بارک کے فیصلے میں تیس اپریل تو اس پہ بھی جب نہیں ہونے جا رہے تھے اور معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ آپ پاکستان نے چودہ میئی ڈال دی جو آج کی پروسیڈنگ ہے اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ شاید چودہ میئی سے بھی آگے چلا جائے کیونکہ پہلے تو جانا چاہیے یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے خاکا بھی بالکل درست کھینچا ساری اس کی کیس کی ہسٹری کا لیکن جانا چاہیے یہ سوال ہے آپ سے میرا آپ کہہ رہے ہیں نا ہو سکتے آگے چلے جائے وہ تو مجھو بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتے آگے چلے جائے لطیف خوزہ صاحب کو نہیں لگ رہا ہے لیکن جانا چاہیے آگے آپ کے خیال جو اس وقت حالات ہیں ملک کے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی اور جو بلکی سطح پہ جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر کنسنسس کے ساتھ ایک ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کیا کونسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی ہوگی سر پھر اندر مین ویل جن کی نفیروں سے آگے جو نہیں جا سکتے تھے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ارد کروں کہ اگر چودہ مئی کو الیکشن ہونے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نوے دن سے آگے چلا گیا تو سپریم کورٹ پاکستان نے ایک وینڈر تو اوپن کی ہوئی تو پھر اس کو غیر مہینہ مدد بھی کر سکتے ہیں ہم میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہوگی غیر مہینہ مدد تک نہیں جانے چاہیے کیونکہ ملک میں سٹیبلٹی اور ملک میں استقام لانے کے لیے الیکشن کو ہونا بہت ضروری ہے اور الیکشن جو جبوری ادارے ہیں وہ جب تک اپنا تھئی طور پر ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوگی تو پھر ابھی تک جو ڈیلے ہوئی ہے اس ڈیلے کے اگر کچھ لوگ زیوے دار ہیں تو انہوں نے پھر غلط کیے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو موقف ہیں ایک موقف یہ ہے کہ نوے دن کے اندر اندر ہونا چاہیے اس پہ تمام سٹیک آلڈرز اس بات ہی کہتے ہیں ایون سپریم کورٹ کے تمام ججزت کہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے لیکن جب نہیں ہو رہے تو اس کی ایک ریزن ہے کہ آپ کا آئین ہی یہ کہتا ہے کہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے تو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اگر آج الیکشنز چودہ مہی کو ہو جاتے ہیں اور دونوں صوبہ میں ایک حکومت آ جاتی ہے ایسی کہ وہ جب قومی اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا وہ نیولی الیکٹڈ سیٹ اپ ہوگا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا اور ان کی موجودگی میں جو قومی اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو آئین کی یہی منشاہ ہے نا سر آئین کی یہی منشاہ ہے تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے جب آئین میں لکھا ہے کہ وقت سے پہلے اگر اسیمبلی تحلیل ہو تو نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تو فریمرز آف دہ کونسٹیوشن کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی نا کہ وقت سے پہلے اسیمبلی تحلیل ہوگی نوے روز میں انتخابات ہوں گے جنرل الیکشن کی ڈیٹ دور ہوگی تو دو صوبوں میں پہلے الیکشن یا ایک صوبوں میں پہلے الیکشن ہو سکتا ہے جنرل الیکشن بعد میں ہو سکتا ہے تو دس ویری مچ اندر مائنڈ آف دہ فریمرز آف دہ کونسٹیوشن جس کے بعد آئین بنا ہے تو پھر اگر آئین کی یہی منشاہ ہے تو مجھے آپ کو یا کسی اور کو کیا ایشو ہے اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ الیکشن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور قومی اسیمبلی کے الیکشن اسوبر میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آرٹی کا ریڈنڈنٹ ہو جائے گا جس کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے جنرل الیکشن کے بعد اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ایک ہوتے وقت ہو جائے گا سر ہاو کم یہ کس طرح نہیں ریڈنڈنٹ کیسے ہو جائے گا اس لیے کہ یہ ریڈنڈنٹ اتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا یہ کون سے نظریہ ہے ضرورت کے تحت سر آپ نے کہہ دیا کہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا کون کرے گا سر دی کونسٹیٹوشن ہے ہی کون کرتا ہے سر دیکھیں میری عرصہ اگے بیریسرنال گال کر رہے ہیں پاشا جی جی میں گال کر رہے ہیں جناب میں پتہ جنابی لائن تھا موجود نے جس وقت سوچ کے گال کرو پائی جی جی سوچ کے گال کر رہے ہیں جس وقت سر یہ ہوگا دونوں اسیمبلیوں کے الیکشن ہو چکے ہوں گے تو پھر سیٹ اپ جو ہوگا وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا دونوں صبح میں اچھا تو پھر وہ کیا ہوگا سر جو کہ جنرل الیکشن کی منشاہ ہے کہ کیر نہیں وہ تو بات ہوگی نا وہ تو بات آپ نے کہہ دی میں نے کہا کہ وہ تو فریمرز آف دو کونسٹیوشن کی منشاہ ہوگی سر آپ نے کہا کہ یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا یہ کیسے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا کون کرے گا کیوں کرے گا کس کے پاس طاقت ہے اس کو ریڈنڈنٹ کرنے کے یہ بات نہیں جس طرح ریڈنڈنٹ کر دیا گیا جو آرٹیکل نائٹی فائیو ہے جس کے تحت آپ کرتے ہیں نو کانفیڈنس مومنٹ وہ جب پیش کی جاتی ہے تو وہ آپ نے ایک طرح سے تو رانگز دو نوٹ میک رائیڈ سر وہ تو ہم نے بھی کہا تھا کہ غلط ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے میں نے کہا تھا کہ ہونی چاہیے ایک سوال میرا بیچ میں آٹ کر لیں ساتھ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے وہ جب الیکشنز کو موخر کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی کہتی فائننسز نہیں کبھی کوئی سیکیورٹی کے پرو آج چیف جسٹس نے اس سوالے سے سیکیورٹی کا کہا یہ تو نکتہ اٹھائے نہیں گیا پوری سماعت میں دوسرا فائننسز کی جو بات ہے وہ سٹیٹ بینک کو جب ڈریکٹلی سپریم کور آف پاکستان نے ڈریکشن دی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اکیس ارب روپے اکاؤنٹ کے اندر مختص کر دی یعنی کہ فنڈز بھی موجود تھے پھر حکومت نے کہا کہ نہیں سٹیٹ بینک اس کو ریلیز نہیں کر سکتا سٹیٹ بینک نے کہا دیا ٹھیک ہے جی ہم نہیں کر سکتے وزارت خزانہ کرے گی تو یعنی کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ الیکشنز کو موخر کرنا چاہتی ہے موجودہ حکومت کیونکہ پولٹیکلی ان کو سوٹ نہیں کرتا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان کو تو چلیں پولٹیکلی سوٹ نہیں کرتا آپ تو پاکستان بار کاؤنسل ہیں اور لوئرز جو ہم نے میں نے جو پہلی کتاب پڑھی تھی نا وکیل بننے کے بعد مجھے کسی نے سجیسٹ کی عارف چوئی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا بڑا تجربہ ہے آپ کا بھی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چوری نظیر احمد صاحب کو the making of a lawyer اور آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی مجھے کسی سینئر لائر نہیں سجیسٹ کی تھی کہ بیٹھا یہ پڑھو تو اس میں انہوں ایک جملہ تھا that the lawyers are supposed to be the guardians of the constitution and democracy تو پاکستان اب آئین میں اگر منشاہ ہے کہ نوے روز میں انتخابات ہونے چاہیئیں تو ہونے چاہیئیں پاکستان بار کاؤنسل کس بنیاد پہ کہتی ہے کہ elections نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئے یا نہیں ہونے چاہیئیں یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے یہ کہا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان بار کاؤنسل دیکھیں بات سنیں ہم ایک democratic institution ہے اور بارشلال دور میں بھی جب کبھی بھی کتغن لگا elections پہ تو local governments پہ لگا parliman پہ لگا سب ختم ہو گئے لیکن بار association بریسٹر صاحب ایک واحد ادارہ ہے جس میں ہر دور میں elections ہوئے اور prominent تقالق صدار ہوا ہم تو کبھی ایک دن بھی نہیں کہیں گے کہ election نہیں ہونے چاہیے آپ پاکستان بار کاؤنسل کی کوئی statement دکھا دیں تو سر آپ پھر آپ جب آٹھ رکنی بنچ بنتا ہے وہ stay order دیتا ہے اس bill کے خلاف آپ اس پہ تو پورے پاکستان کی عدالتوں میں اتجاج کرتے ہیں لیکن elections وقت پر نہ ہونے پر سر ایک سوال تو سن لیں نا elections وقت پر نہ ہونے پر نوے روز کے اندر نہ ہونے پر کوئی ایک ہڑتال کی call پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے گئی ہو مجھے بتائیں میری عرض سنیں بریسٹر صاحب آپ نے دو سوال مکس کر دی ہیں ایک آپ نے سوال کیا اور میں نے آپ کو جواباً یہ عرض کیا کہ بریسٹر صاحب کوئی ایک statement دکھا دے میں سائیس جنوری کو elect ہوا ہوں chair man executive اور سائیس جنوری سے آج کی date سر کہتے رہے نا آپ کے office bearers کہتے رہے حارون رشید صاحب ٹی وی پہ کئی دفعہ کہ آپ ان کے statement نکالیں آپ کو پتہ لگ جائے گا دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ election نہیں ہونے سر توجیحات دیتے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہو سکتے جسٹیفائی کرتے ہیں جواز پیدا کرتے ہیں آپ resumption پہ نہ جائیں سر آپ مجھے سیمنٹکس میں تو نہ نہ الجائیں آپ linguistic philosophy ہمیں بھی پتہ ہے نا سر ہم نے کہا نہیں لیکن ہم یہ جواز بھی دے دیتے ہیں اب سیمنٹکس میں تو مجھے نا نا الجائیں سر نہیں نہیں not at all دیکھیں میں loud and clear ایک بات کہا رہا ہوں بریشتر صاحب کبھی بھی ہماری statement نہیں آئی کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ سر ہرتال کی call کیوں نہیں دی پھر یہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں سر میں نے یہ نہیں میں نے جو کہا آپ وہ سمجھ ہی نہیں رہے مجھے آپ چلیں یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہرتال کی call کیوں نہیں دی آپ نے اس پہ تو دی ہے کہ جو آٹھ رکنی بینچ پیٹھ ہے elections نہ انہوں پہ کیوں نہیں دی اس پہ بھی اس پہ بھی کیا دی ہے اس پہ بھی یہ دی ہے کہ جو ایک محترم قوتہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ جب یہ ہم سے پہلے پاکستان بار کانسل میں تھے تو resolutions انہوں نے بھی کی ہوں گی میں نے ساری پرانی resolutions نکال کے دیکھی ہیں دو آزار آٹھ نو سے بھی ہیں اس سے پہلے بھی ہیں اس کے بعد تواثر سے ہیں چلیں سر آپ نے جواب نہیں دی ارتال کی call